السلام علیکم کیا ہر چینل ہیں سب کے ویلکم ٹو میر چینل آپ سب کو میرے چینل پر خوشحام دید اور جو میرے چینل پر نائے ہیں وہ پلیز پہلے میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور اینڈ میں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور پلیز اپنے کمنٹ مجھے میرے آپ کو ویڈیو کیسے لگتی ہے اس کو کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتایا کریں فیڈبیک دیا کریں اور کچھ میں سوالات پوچھتی ہوں تو پلیز اس کے بھی جوابات دے دیا کریں اور آج کی صبح بھی ہماری شروع ہوئی تھی میں نے بنائے تھے انڈے کے سینوچز اور کیونکہ آج ہم لوگوں نے باہر تھا جانے کا پروگرام کیونکہ بہت عرصے سے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم کہیں فیملی گیٹ ٹوگیدر پہ کہیں نہیں گئے تھے یہاں تک کہ ہم بچوں کو لے کے بی بی تک کہیں نہیں گئے تھے ایسی جگہ پہ کہ ان کو کہیں ڈینر وغیرہ یا لنچ وغیرہ کرا سکیں ہم گھر پر ہی لی آتے تھے اور گھر پر ہی بچوں کو اسی طرح کھلا لیتے تھے تو بچے کافی زیادہ جو ہے ہائپر بھی ہوئے تھے اور بہت زیادہ بچے گھر میں بیٹھ کے ہم خود اتنے ڈپریس ہوئے ہیں تو بچے پتہ نہیں کتنے ڈپریس تھے وہ ان کی شکلوں سے ہی نظر آتا تھا مجھے تو بچوں نے کافی ڈپریس کیا ہوا تھا تو کافی ساری ماں کا مسئلہ بنے ہوئے تھے ابھی بچے کیونکہ بچے سارا دن جب ماں کے سر پر آئے تھے تو بہت بڑے مسئلے ہو گئے تھے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہاف ڈے سکول چلے گئے تو دن نکل جاتا تھا اب فول ٹائم بچوں کو دینا پڑا تو آدھا گھر کا کام رک جاتا تھا کبھی کوئی کام رک جاتا تھا کار ہوپفول انشاءاللہ بھی سپٹیمبر سے سکول کھلنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ بس مہتر کرے یہاں پر میرے سینوچیز بھی ریڈی ہو گئے تھے میں نے بنایا تھے سیمپل سانڈا اس میں نمک میرے ڈالی تھی اور بس یہ سینوچیز بنا دیئے تھے یہ میرے کھانے تھے ہزبن نے ان کو میں نے جا کے دیا تو ادھر جا کے دیکھا تو وہ ہور کر رہے تھے گھر میں صفائی کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ نہیں کون سا کچھرا نظر صبح صبح آ رہا تھا تو وہ ہور بھی کچھ اس طریقے سے کر رہے تھے اتنی ہسی آ رہی تھی خیر میں بلو یہ چھوڑے اور ناشتہ کریں پہلے پہلے صبح صبح تو یہ کام کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہتا کچھ ہی نہیں چاہتا ہوگا صبح اٹھتے ساتھی صفائی کرنا لیکن اقصر کرنے پڑتی اور ساتھی میں نے کیا تھا کچن وغیرہ بھی صاف کر لیا تھا ناشتہ کر کے اور یہ برطن ہمیشہ سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں میرے یا تو دھولے ہوئے نہیں ہوتے سنکھ میں ہوتے ہیں یا یہاں پر اس میں چھنے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو میں ان کو اٹھا کے رکھا میں ان کو بھی سمیٹھ لوں لگے ہاتھ ہو ورنہ پھر چھوٹ جائے ایک کام تو بس پھر چھوٹی جاتا ہے وہ ہو نہیں پاتا دوبارہ سے اور ویسے بھی آج اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ان کو بات میں کر باتی تو میں نے لگے ہاتھ یہ بھی برطن جب سکے تو میں نے ان کو لگا دیا تھا ان کی جگہوں پر بچارے جا کے سکون کا سانس لیا ہوا کہ شکر ہے ہمیں اتنے بوش تلے سے نکالا ان لوگوں نے تو خیر بس اس کو میں نے کیا ساتھی میں نے اس کو بھی دھوئے دھا کے رکھ دیا تھا کھانا بغیر آج اتنا خاص پکنا نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ آج سوچا تھا کہ دوپہر کے بعد ہی چلے جائیں گے تو شام سے پہلے پہلے گھر آ جائیں گے لیکن ہم کافی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے یہاں پیس نے کیا تھا ہوا آج میں نے اپنے سر پر کھڑے ہو کے اسے صفائی کروائی تھی یہ اس کی ویڈیو میں آپ لوگ کو سپریٹ نیکس بلوگ میں بتاؤں گی جو اب میں اس ویڈیو کے بعد میں اپلوڈ کروں گی کہ یہ میں نے جو اپنے برنر وغیرہ صاف کیے تھے وہ میں نے کس طریقے سے کیے تھے بہت افیکٹیو ریمیڈی ہے ضرور کر کے دیکھئے گا یہ ان کے اوپر جو گریز اور یہ جو بلک سے ہو جاتے ہیں سائٹ پہ یہ اس طریقے سے بلکل شائن کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دے گا بہت سارے لوگوں نے کر رہا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا میں اسے فون کے لئے بتا رہی ہوں تو کوئی یہ نہ کہہ کہ یہ بہت کومن سی چیز ہے یہاں پر میں سب کو صاف کر کے یہاں پر آئی تھی تو یہ اس طریقے اور یہ کپڑے لے کے نیچے ہی اتری ہوئی تھی اور اس نے کھانا کھانے کے لئے جانا تھا وہ بھی غرارہ پہن کے جانا تھا جو کہ میں نے اس کو کھانے کرنے نہیں دیا تھا کیونکہ عجیب سا لگتا ہے کھانا کھانے جا رہے ہیں اور ہم غرارہ پہن کے جا رہے ہیں یہ میں نے پیچھے پڑی ہوئی تھی کیونکہ اس کی آپی نے پہننی تھی فل والی فروک تو یہ کوئی کپڑے اس کے ڈیسائٹ ہی نہیں ہو رہے تھے یہ اس طریقے اور کپڑے سب لاکے اپنے پہلی نیچے بیٹی ہوئی تھی کہ مجھے یہی کپڑے پہننے اور اس کی وجہ سے پورے گھر میں اچھلتی پھر رہی تھی کہ اس نے کپڑے کیا پہننے اور اس کو کوئی اور کپڑے اس کے لبا پہننے رہی ہیں اس نے خیر آخر منوائی اپنی لیکن غرارہ پہن کے تو نہیں گئی تھی خیر لیکن میں نے مجھے اس کو بھی مجبورن فروک پہنانی پڑی جاتے جاتے میں رہے ہاں جب ہم لوگ گئے ریسٹرانٹ میں جب ہم لوگ تو تب بھی میں نے جب گاڑی ستری تو دیکھا اس کی چپل چینج تھی یہ شوس کے بجائے وہ بیچ والی چپل پہن کے آئی بھی تھی تو اتنا مجھے وہ ہوا میں اللہ میں اب کیا کروں یہ وہاں پہ بھی بیچ والی چپل پہن کے گئی بھی تھی خیر ہم لوگ اندر گئے وہاں پہ اتنی بڑی ہماری انہوں نے فیملی دیکھی تو اپنے ریسٹرانٹ کا سب سے بڑا ٹیبل ہمیں دے دیا کہ ہم اس پہ بیٹ جائیں جا کے یہاں پہ میں گئی تھے میری سسٹر انلو اور ہماری فیملی تھی جو کہ ہمارے چونگرے مونگرے بیٹھے میں ہیں اور اتنے سارے ہمارے بچے تھے کہ ہم اس کو تو میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے اس کو کس طریقے سے کٹرول کیا لیکن پہلے ہم نے بچوں کو وہاں پہ ہٹچیز کیا تاکہ بچے اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں وہ ہمیں تنگ نہ کریں لیکن سب بچے کاٹے شوری ایسے لے کے بیٹھے سے جیسے پتہ نہیں تھے انہوں نے کھانا کھانا ہم نے نہیں کھانا کافی عرصے بعد آئے تھے تو بچوں نے کافی انجوائے کیا اور بہت خوش تھے بچے کیونکہ لوگ ڈاؤن اور یہ کرونا کی وجہ سے ہم ایسے باہر جان ہی رہے تھے بچوں کو جو چاہیے ہوتا تھا ہم گھر پہ لے آکے دیتے تھے اتنی باہر لے کر نہیں جاتے تھے اور یہاں پہ آگیا تھا ہمارا سٹارٹر جو کہ بہت زیادہ یمی تھا اتنا مزے کا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور ہم لوگ یہاں چٹوروں کی طرح شروع ہوئے تھے میں دونوں چٹنیاں ملاکہ میں جب ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی تو میں یہی دیکھ رہی تھی یہ میں کھا کیسے رہی تھی اور میرے ساتھ ساتھ اس نے مجھے اتنا تنگ کیا میں آپ کو بتا ہوں یہ وہاں نہ بیٹھ رہی تھی نہ مجھے کھانے دے رہی تھی نہ خود کھا رہی تھی خود تو کھا رہی تھی لیکن جس طرح کھا رہی تھی اس کو میں بتا نہیں سکتی اس نے پوری وہاں پر میری جانا کہلیں ناک میں دم کر دیا تھا تو بس یہاں پر ہم نے اپنا سٹارٹر انجوائی کیا بچوں نے اپنے لئے برگرز اور فرائز وغیرہ منگائے تھے تو وہ وہ کھا رہے تھے سٹارٹر کے بعد ہمارا کھانا کافی لیٹ آیا تو میں ویسی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا میں نے تو بھوک کے ہمارے ویسی پیٹ میں اتنے چوئے دور رہے تھے اور اس کے بعد سوچیں آپ کو ایسے بچے اگر تنگ کریں اور پھر کیا ہوگا یہاں پر آپ مجھے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ میں بس چٹلیوں میں بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہوں میں یہ سب چیزیں بہت شوق سے کھاتی ہوں اور میرا کھانا ہی یہی ہوتا ہے سٹارٹر میں کھانا میں بہت کم کھاتی ہوں زیادہ میں سٹارٹر ہی لیتی ہوں بچے اپنا اپنا کھا چکے تھے یہ والی بچی بلکل تنگ کر رہی تھی کبھی اس کو کوئی چیز چاہیے تھے اور اس کا چھوٹا والا کھانا یہ اس کو کاپی کر رہی تھی جو وہ کھا رہا تھا اس کو یہی کھانا تھا بس آج کا دن ہم نے اسی طریقے سے یہاں بیٹھ کر سپینٹ کیا اور تھوڑی دیر میں ہمارا کھانا آیا جو کچھ ایسا تھا کہ ہم نے مگائی تھی مٹن کڑھائی اور ساتھ میں تھی دال اور چاول اگر کو میرا ولوگ جو روٹین سے دیکھتا ہوں اس کو پتا ہو کہ دال چاول کس کے لیے ہے پتا سب ہی ہوگا دال چاول کس نے مگائے ہوں گے تو جی ہمارا یہی حال ہے ہم ہر جگہ جا کے ایک آئٹم ہمارا دال چاول کا فکس ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں ساتھ ہی تھی یہ میں ہم لوگ نے بریانی مگائی تھی اپنے لیے اور بس ہم لوگوں نے بریانی ڈالی اور اس کو انجوائی کیا اور ان کا کھانا کافی زیادہ مزے کا تھا فرس ٹائم ہم اس ریسٹرانڈ میں گئے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا بلکہ ہماری پوری فیملی کو ان کا کھانا اچھا لگا تھا یہاں پر یہ بیٹھی چاول کھا رہی تھی اور یہ تو بہت تمیز سے بھی بیٹھی کھا رہی تھی جو ریال میں جو کھا رہی تھی وہ بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا جو یہ کر رہی تھی پورے ریسٹرانڈ میں یہ گھوم رہی تھی پورے ریسٹرانڈ میں اچھل رہی تھی جس جگہ ہم بیٹھے تھے یہ بس وہاں سے اترنے کی آخر میں تو مجھے اتنا غصہ آیا میں نے اسے غصے سے بٹھایا تھا تو یہ ہم لوگوں نے بس وہاں پہ اتنا ہی انجوائی کیا پھر ہم لوگ گھر واپس آیا تو میں نے بلا میں آپ کو اس کا بھی فائنل لک دکھا دوں کہ چولے کس طریقے سے میرے صاف ہوئے تھے اصل میں یہ چولے میرے جل نہیں رہتے وہ سلو ہو گئے تھے اسپیشلی جو چھوٹا والا میرا برنر ہے وہ کافی سلو ہو گیا تھا تو یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی تو میری ویڈیو ضرور فالو کریے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھوں گی جاتے جاتے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریے گا جزاکاللہ اللہ حافظ